موسیقی دوستو جس لاسٹ ایلمٹ آف ڈیزائن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ٹیکسیر ٹیکسیر گرافک ڈیزائن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویجول ایلمنٹ ہے آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے اس کی کیا فادیت ہے دوستو کسی بھی سرفیس کی فیل کو اس کا ٹیکسیر مانا جاتا ہے How a surface feels is actually its texture ٹیکسیر کو مختلف الفاظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ رف، سمود یا سلکی یہ تمام الفاظ بیسیکلی ٹیکسیر کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے کپڑے کپڑے کی جو اقسام ہیں وہ اپنے ٹیکسیر کی وجہ سے مانی جانی اور خریدی جاتی ہیں ان کے اندر ایک جو بہت ہی فیمس کپڑے کی قسم ہے وہ ہے سلک دوستو سلک دنیا میں بہت ہی مہنگا اور پسند کیا جانے والا کپڑا ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ دراصل اس کو پسند کیا جاتا ہے جی ہاں وہ ہے اس کا سوفٹ ٹیکسچر سلکی ٹیکسچر جس کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہے دوستو ٹیکسچر جو ہیں یہ آرگینک بھی ہوا کرتے ہیں اور نون آرگینک بھی آرگینک ٹیکسچر وہ ہیں جو نیچر کے تھرو ہمیں ملنے والی سرفیسز سے حاصل ہوتے ہیں اس کے برعکس نون آرگینک ٹیکسچر وہ ہیں جو ادھر دن نیچر جو سرفیسز ہمارے ادھر موجود ہیں ان سے حاصل ہوتے ہیں آرگینک ٹیکسچر کی مثال پتوں کی ٹیکسچرز گراس کا ٹیکسچر ریت کا ٹیکسچر مٹی کا ٹیکسچر پھول کا ٹیکسچر یہ تمام ٹیکسچرز ایکچلی آرگینک ٹیکسچرز ہیں اس کے علاوہ نون آرگینک ٹیکسچرز میں مین میڈ سرفیسز جیسے کہ اینڈ یا سمنٹ کا ٹیکسچر آ جاتا ہے دوستو ٹیکسچر کو مزید اگر فردر ڈیوائٹ کیا جائے تو ٹیکسچر ایکچول بھی ہوتا ہے اور امپلائیڈ بھی بعض اوقات ہمیں کوئی سرفیس جیسے دیکھنے میں فیل ہوتی ہے بلکل ویسے ہی اگر ہم اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ٹچ کر کے بھی فیلنگ بلکل ویسے ہی ہوتی ہے اس صورت میں ہم ٹیکسچر کو ایکچول ٹیکسچر کہتے ہیں اس کے برعکس بعض اوقات کوئی ٹیکسچر دیکھنے میں کسی اور قسم کا ہوتا ہے لیکن جب اگر آپ اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی جو سرفیس ہے وہ کچھ مختلف قسم کی ہوتی ہے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں دور سے دیکھ کے آپ کو سوفٹ فیل ہوتی ہیں جبکہ جب اگر آپ ان کو ٹچ کر کے دیکھیں تو وہ ہارڈ فیل ہوں گی اس صورت کے اندر ان ٹیکسچرز کو ہم امپلائیڈ ٹیکسچرز کہتے ہیں دوستو ڈیزائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹیکسچر کی دو بہت امپورٹنٹ اقسام پیٹرن ٹیکسچرز اور امیج ٹیکسچرز ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرن ٹیکسچرز کیا ہیں اور امیج ٹیکسچرز کیا ہیں دوستو جب مختلف شیپس کو ایک خاص پیٹرن میں ریپیٹ کیا جاتا ہے اس ریپیٹیشن سے جو ٹیکسچرز ہمیں ملتا ہے اس کو ہم پیٹرن ٹیکسچرز کے طور پہ جانتے ہیں پیٹرن ٹیکسچرز کا استعمال عام طور پہ کپڑے جوتے اور ایکسیسریز بنانے والے فیشن برینڈز کیا کرتے ہیں سکرین پہ آپ اس وقت اپنے سامنے ایک بہت ہی مشہور زمانہ برینڈ لوی ویتون کا ایک ہینڈ بیک دیکھ رہے ہیں اس ہینڈ بیک کے اوپر ایک خاص ٹیکسچرز جو کہ ان کے اپنے برینڈ کو ظاہر کرتا ہے انگریف کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ٹیکسچرز اس کے اندر بھی پرنٹ کیا گیا ہے دوستو اسی طرح سے اگر پیٹرن ٹیکسچرز کی ایک اور مثال لیں تو آپ نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ جو گفٹ ریپنگ پیپرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیٹرن کی صورت میں ہی کیوں پرنٹ کیے جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے کبھی کوئی ایسا گفٹ ریپنگ پیپر دیکھا ہے جس کے اوپر پیٹرن موجود نہ ہو یقینہ نہیں دیکھا ہوگا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیٹرن کی صورت میں جب کوئی چیز ریپنگ پیپر کے اوپر پرنٹ کی جاتی ہے وہ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس پرنٹ کے اندر بہت زیادہ انٹرس کرنے میں مدد دیتا ہے اور فردر جب اس ریپنگ پیپر کے اندر کسی بھی گفٹ کو ریپ کیا جاتا ہے تو اس گفٹ کو دیے جانے کے ساتھ جو ایکسائٹمنٹ اٹیج ہے وہ ایکسائٹمنٹ مرتی نہیں ہے بلکہ قائم رہتی ہے دوستو جو دوسری ٹائپ ہم نے ابھی ڈسکس کی وہ ہے امیج ٹیکسٹر عام طور پہ مختلف قسم کے امیجز کی مدد سے ہمیں جو ٹیکسٹرز حاصل ہوتے ہیں وہ امیج ٹیکسٹرز کہلاتے ہیں امیج ٹیکسٹرز انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں بائیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں انوائرمنٹل ٹیکسٹرز کم و بیش جس طرح میں نے ابھی آپ کو آرگینک ٹیکسٹرز کی مثالیں دی اسی طرح کہ ہوا کرتے ہیں جو کہ ہمیں عام طور پہ ہمارے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ سے حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بائیولوجیکل ٹیکسٹرز جو ہیں وہ عام طور پہ انسانوں یا جانوروں کی سکن سے حاصل ہونے والے ٹیکسٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی مین میڈ چیزیں موجود ہیں مین میڈ ٹیکسٹرز کہلاتے ہیں دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ٹیکسٹرز کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے عام طور پہ جب ہم کوئی ڈیزائن بنانے لگتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی پوسٹر یا بروشر وغیرہ ڈیزائن کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا اور امپورٹن مرحلہ ہوتا ہے اس ڈیزائن کا ایک بیگراؤن کریئٹ کرنا دوستو گرافک ڈیزائن میں یاد رکھیں بیگراؤن کرنے کے لیے ٹیکسٹرز ایک سب سے زیادہ آزمودہ حل ہے اگر آپ اچھے اچھے بیگراؤن اپنے ڈیزائن کے لیے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکسٹرز کو کٹھا کرنا شروع کر دیں ان ٹیکسٹرز کو آپ نہ صرف اپنے انوارمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو کافی سارے ٹیکسٹرز ایمجز کی صورت میں مہیا ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹر اپنی ڈیلی لائف کے اندر پسند آئے جیسے چائے کا ٹیکسٹر یا چینی کا ٹیکسٹر یا کسی بھی اور چیز کا ٹیکسٹر آپ فوراں سے اس کی ایک تصویر کھینچ لیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کے اندر کلرز کو مکس کیا جائے تو بہت ہی خوبصورت کلرفل ٹیکسٹر بنتے ہیں آپ اس طرح کے تمام ٹیکسٹر کو تصویر کے شکل میں سکین کر لیں اور سکین کر کے آپ ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ وغیرہ میں اپنے ڈیزائنز کے لیے ایسا بیگراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ٹیکسٹر کے حوالے سے بات امید ہے آپ کو ٹیکسٹر کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایلمنٹس اوف ڈیزائن کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے یہ جو ایلمنٹس اوف ڈیزائن تمام ہم نے پڑھے اور ان کے بارے میں ہم نے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی یہ یقینا آپ کو آگے چل کے ڈیزائن بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے آنے والے لیکچرز میں ہم بات کریں گے پرنسپلز آف ڈیزائن کے بارے میں